ادارے نقصان پر اور جو جو ٹوٹل جو ہمارا جو نقصان ہے جتنا پاکستان کا ہوا اس کا امپیکٹ جو آیا وہ غریب پہ آیا عادی سے زیادہ ہماری جو عبادی ہے وہ غربت کی لائن کے نیچے ہے ہمارے شمار ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ کس طرح سے انہوں نے اداروں کو تباہ کیا کہ ایک سو نوے عرب کے جو ٹوٹل نقصان تھا اس کو یہ بڑے کمال سے ساڑھے چار سو عرب کے نقصان پر لے کر گئے یہاں تک کہ سٹیل میل تو بند ہی ہوگی تو یہ بڑی بڑی باتیں ہیں ڈیٹیل میں بھی جا سکتے ہیں لیکن یہ بڑی بڑی چیزیں ہیں بڑے بڑے سٹیٹس ہیں ایکانومی جن پر بیس کرتی ہے یہ حال کیا انہوں نے وہ پیسہ گیا کدھر وہ چوبیس ہزار عرب روپیہ جو انہوں نے لیا نہ کوئی ڈیم بنا عوام کے حالات بھرے ہوئے ایک خاص طبقہ حکمران تقبہ امیر ہوا باہر جدادے بنی وہ سب سامنے آ رہا ہے وہ پھر کہتے ہیں جی اب اس کا ہم جواب بھی نہیں دیتے اکاؤنٹیبلیٹی بھی نہ ہو ایک حدیث ہے کہ تم سے پہلے قوموں کو برباد کیا گیا جہاں طاقتور کیلئے الگ قانون تھا اور کمزور کیلئے الگ تھا آج یہ کسی غریب کی کیونی بات کرتے کسی مسکین کی کیونی بات کرتے جو جیلوں میں پڑے ہوئے ہماری حکومت نے تو وہ مثال قائم کی کہ گرفتاری تو چھوڑ دے وہ تو دور کی بات ہے ابھی کیس آیا ہی تو ہمارے وزیر نے استیفہ دے دیا امپارشل ہو گئے بابر اوان نے استیفہ دیا عاظم سواتی صاحب اس کے اونر ویمیمبر ہیں انہوں نے استیفہ دیا علیم خان جو ہیں انہوں نے استیفہ دیا کوئی رونا دونا نہیں کیا ان کی طرح کوئی رونا دونا نہیں کیا کیونکہ نیب سے تمہارا کوئی تعلق ہی نہیں قانون اپنا راستہ لے رہا ہے نیب آزاد ہے اور وہ قانون آپ ہی لے کر کے آئے ہیں وہ نیب بنایا بھی آپ ہی نہیں ہے چیئرمن بھی آپ لے کر کے آئے ہیں اور پھر یہ رونا دونا ہم نے رونا دونا نہیں کیا کیونکہ ہم سوچتے ہیں کہ جو قانون طاقتور کے لیے وہی کمزور کے لیے کٹیرے میں سب برابر ہیں انصاف کے تقاضے پوری ہونے چاہیں اور جو کسی کے ساتھ زیادتی کر کے اپنی عزت چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اسے انصاف کے ذریعے ذلت دیتا ہے آج پاکستان کا غریب غریب کیوں ہے اس پہ بات یہ نہیں کرتے وجہ ڈھونڈنی ہے ہمیں حل نکالنا ہے اور جتنا بھی جو نقصان ہوا ہے لیکن یہ جو چھے مہینے پاکستان تحریک انصاف کے حکومت کے رہے اب تک اس میں اسی کو اگر ہم کمپیر کریں جو پچھلی حکومت کے چھے ماہ تھے اسی دوران اسی سال کے سال کی یہی چھے مہینے تو ہمارا جو فورن ڈائریکٹ انویسمنٹ ہے ایف ٹی آئی وہ ایک سو انچانس فیصد بڑا ہے ریمنٹنسز جو ہیں اس بیچ چالیس فیصد جو ہیں وہ ہمارے بڑے ہیں انفلیشن میں دو ہشاریہ ایک فیصد کمی آئی ہے ٹریڈ ڈیفیسٹ کم ہوا ہے چھے ماہ میں دس فیصد اور صرف جینوری میں ابھی پتیس فیصد ٹریڈ ڈیفیسٹ کم ہوا ہے ہماری جو ہیں امپورٹس جو ہیں وہ نیچے جاری ہیں ایکسپورٹس میں ہم دیکھ رہے ہیں گروتھ آ رہی ہے جینوری میں چار پرسنٹ کا ہم نے گروتھ دیکھا ہے اس کے علاوہ خارجہ امور کے حوالے سے یہاں پہ بات ہو رہی تھی پہلی بار ایک تو پاکستان کی دنیا میں عزت ہو رہی ہے اور کریڈبل لیڈرشپ امران خان ان کی وجہ سے اور اس کے علاوہ جو جو مہیرز لیے گئے جن جن محاص پر پاکستان نے کامیابی حاصل کی وہاں پہ بیسیت مسلمان ہم فخر سے یہ بات کہتے ہیں کہ جو یون میں ہم نے جو ایک کانٹیسٹ ہو رہا تھا ادھر نیڈرلینڈز میں وہاں پر جب ہم نے اپنا پروٹیسٹ ریجسٹر کروایا تو انہوں نے اس کو کینسل کیا جو پاکستان کی پوری امہ کی ایک بہت بڑی کامیابی ہے اور یہاں تک کہ یورپین عدالت یورپی یونین کی عدالت نے یہ فیصلہ دیا کہ ازادی صحافت کی آرڈ میں آپ کسی بھی مذہب کی پیاسی بات نہیں کر سکتے یہ بھی پاکستان کے انیشیٹیف تھا جس سے پوری امہ کا جو اثر ہے وہ فخر سے بلند ہوا کشمیر کے حوالے سے ہندوستان کے کشمیر کا جو مسئلہ ہم نے اٹھایا کہ ہندوستان کی جو وہاں پہ جاریت ہے جو مظالم ہو رہے ہیں اس حوالے سے جس طرح سے اس بار پاکستان نے اپنا موقف پوری دنیا کو باور کرایا ہے اس کی مثال نہیں ملتی یہاں تک کہ بیک فوٹ پہ جانا پڑا جو موڈی باتیں کی بھڑکیں ماریں سب کچھ کیا اور وہ اس پہ آگے کہ نہیں 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 عمران خان کے جواب کے بعد اس پہ آگے کہ نہیں 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 میں ریفر کرتا ہوں واپس اس گفتگو کو جہاں آپ نے کہا کہ غربت اور جہالت کا سے ہم نے لڑائی کرنی ہے آپس میں لڑائی نہیں کرنی تو بیک فوٹ پہ گئے وہ ٹرمپ کا آپ کو پتہ ہے کہ جو ٹویٹ سائی تھی جو بیان آیا تھا اس کے بعد وزیراعظم پاکستان فخر پاکستان عمران خان نے جو جواب دیا اس کے بعد آپ کے سامنے ہیں حقائق کہ دو مور جو دو مور دو مور کہتے تھے انہیں خود بیک فوٹ پہ جانا پڑا اور عمران خان نے کہا کہ اب آپ کی باری یہ کرنا ہے آپ نے پاکستان نے جو کرنا تھا وہ کر لیا ہے اور جو ہم کریں گے اپنے ملک کیلئے کریں گے وہ کریں گے جو ہمارے ملک کیلئے بہتر ہوگا وہ قربانیاں جو پاکستان نے دی ایک ایسی جنگ جو پاکستان کی جنگ بھی نہیں تھی پچھتر ہزار لوگ ہمارے گے ہماری افواج نے قربانیاں دی ہم نے کوئی فانینشل ہمیں کوئی ایک سو تئیس بلین ڈالر کا اس میں نقصان ہوا اور اس حوالے سے جو پاکستان کا موقف تھا کہ یہاں تک کہ امریکہ کا بھی آپ کے سامنے ہے کہ انہیں بھی بیک فوٹ تو بہت بڑی کامیابی ہیں اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں سعودی عرب کے ساتھ متحدہ عرب امراض کے ساتھ دیگر ممالک کے ساتھ ہم بہت بہتری کی طرف جا رہے ہیں لیکن یہ جو کٹھن راستہ ہے یہ راستہ یہ ملبع جو انہوں نے ڈالا ہے اس کو ہٹانے میں ظاہر ہے ٹائم تو لگے گا لیکن آگے انشاءاللہ منزل وہی ہے جس کا وعدہ امران خان نے اپنی قوم سے کیا ہے وہ ہے نیا پاکستان میں چاہوں گا کہ جب بھی یہ بات کریں ضرور اپوزیشن کا کام ہے کہ گورنمنٹ کو ٹوز پہ رکھے جہاں ہم غلط جائیں آپ ہماری نشاندہ ہی کریں گوڈ گورنرس کے لیے کنسٹرکٹیو اچھی اپوزیشن بہت زیادہ ضروری ہے اس لیے مشاہد اللہ صاحب کو یہ کہیں گے کہ شاعری سے کہیں آگے شاعری سے آگے جانا ہے غریب کا سوچنا ہے غریب عوام کے لیے کام کرنا ہے ہاؤس کے اندر آپ آ کے اپنا میڈیا مائلج لے کے اور دن گزار کے چلے جائیں ہم نے عوامی ایشیوز پہ بات کرنی ہے ویلکم کرتے ہیں کہ آپ آئیں عوامی ایشیوز سامنے لائیں تاکہ گورنرس میں ہمیں آسانی ہو مزید اور آپ کی جو کنسٹرکٹیو کرٹیسزم ہے وہ کام بھی آ سکے اس طرح سے یوں کہنا اور پھر کوئی فیکٹس فگرز نہیں ہے آپ کے سامنے رکھیں ہیں یہ حالات آپ نے پیدا کی ہیں پاکستان کے اور اس سے ہم نکل رہے ہیں اور ہم نے اپنی پرفارمس بھی آپ کے سامنے رکھی انشاءاللہ وہ بنے گا پاکستان جس کیمران تھا نے وعدہ کیا نیا پاکستان بہت بہت شکریہ